پنجاب ینیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزیمان احتساب عدالت میں پیش ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد سکلین جاوید سے جی محمد سکلین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ایجی تفصیلات کے جائے نجمال حسن کے روپ روپ پنجاب ینیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں اور بے ذاتیوں کے کیس پر سمات ہوئی جس میں وائس چانسل ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر مزمان عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے عدالت میں اس کیس پر مزید تفصیلات 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے وائس چانسلر مجاہد کامران کے علاوہ ڈاکٹر لیاقت اورانگزیب عالمگیر محمد عمین خان راست مسعود اور کامران عابد سے عدالت میں اس کیس پر مزید تفصیلات 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دارہ تناجاز استعمال کرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں سینکڑوں غیر قرونی برسیاں کی تھی اور مجاہد کامران نے اپنی اہلیہ ڈاکٹر شادیہ کو لا کالیج کا غیر موئنی طور پر پرنسپل بھی تینات کیا تھا جس پر نیاب نے ان کے خلاف داروائی کا آغاز کیا تھا آج اس کیس پر مزید عدالت نے 20 نومبر تک ملتوی کر دی ہے